شہزادی اور مینڈک یہ سن کر ایک مینڈک تیلاب سے باہر آیا اور کہنے لگا اے پیاری شہزادی اگر آپ مجھے اپنے ساتھ شاہی محل میں رہنے دیں اور اپنی پیٹ میں کھانا کھانے کی اجازت دیں تو میں آپ کی گین تیلاب سے نکال کر لاسکتا ہوں یہ سن کر شہزادی نے فوراں مینڈک کی شرط قبول کر لی اور بولی ہاں ٹھیک ہے جیسا تم کہو کہ میں ویسا ہی کروں گی تم میرے ساتھ شاہی محل میں رہنا شہزادی کی بات سنتے ہی مینڈک تیلاب میں کود گیا اور گیند لے کر باہر آ گیا شہزادی نے گیند لی اور خوشی خوشی محل واپس جانے رکھی مینڈک نے پیچھے سے آواز دی اے پیاری شہزادی اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھے بھی اپنے ساتھ محل لے کر جائیں مگر شہزادی نے اس کی آواز نہیں سنی اگلے روز محل کے دروازے پر دستک ہوئی اور مینڈک کی کمزور سی آواز آئی دروازہ کھولیں پیاری شہزادی یاد کیجئے اپنا وعدہ جو آپ نے تیلاب کے کنارے کیا تھا یہ سن کر شہزادی نے محل کے سپاہیوں کو دروازہ بند رکھنے کا حکم دیا بادشاہ سلامت نے شہزادی کو سہمیل ہوئے دیکھا تو پوچھا شہزادی آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں شہزادی نے سارا واقعہ بادشاہ سلامت کو سنایا بادشاہ نے شہزادی سے کہا شہزادی آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے چنانچہ شہزادی نے بادشاہ سلامت کی بات مان کر مینڈک کے لیے دروازہ کھلوا دیا دروازہ کھلتے ہی مینڈک فردکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور میز کے قریب پہنچ گیا جہاں شہزادی کھانا کھا رہی تھی مینڈک نے شہزادی سے کہا مجھے اپنی ساتھ والی کرسی پر بٹھائیں اور اپنی پلیٹ سے کھانا دیں مجبوراں شہزادی نے اسے کرسی پر بٹھایا اور اپنی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی مینڈک نے پیٹ بھر کر شہزادی کے ساتھ کھانا کھایا جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو محل میں ہی غائب ہو گیا جب صبح ہوئی تو شہزادی نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شہزادہ محل میں موجود ہے یہ دیکھ کر شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اس مینڈک کی جگہ یہ شہزادہ کہاں سے آیا شہزادے نے شہزادی کو بتایا کہ ایک ظالم جادو گرنی نے اس پر جادو کر کے اسے مینڈک بنا دیا تھا اس جادو گرنی نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ ایک شہزادی کے ساتھ اس کی پلیٹ میں کھانا نہیں کھائے گا تب تک مینڈک ہی رہے گا یہ سن کر شہزادی بہت خوش ہوئی کہ اس کی چھوٹی سی مدد سے مینڈک کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا تو بچوں آپ نے دیکھا کس طرح شہزادی نے وعدہ نبھا کر شہزادے کو ظالم جادو گرنی کے جادو سے نجات دلائی تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی بادہ کرو تو اسے پورا کرو اور ہمیں بھی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے موسیقی